السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہ ہونے کا وظیفہ کئی لوگوں نے کمنٹ میں سوال کیا تھا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ انسان جو ہے وہ بیمار نہ ہو بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ یا ایسا وظیفہ بتائے کہ انسان اس پر عمل کرے تو جو ہے وہ بیمار نہ ہو تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بھی بتاؤں گا اور آج کے سائنس دانوں کے نظریات کو بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھوں گا کہ انسان اگر اس پر عمل کرے تو میرا دعویٰ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ بیماری کے اندر ملوث نہیں ہوگا آئیے سب سے پہلے حدیث کی بات میں کر لیتا ہوں کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے اور وہ کبھی بیمار نہ ہو تو وہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کے چار حصے کرے چار حصے میں سے دو حصے میں کھانا رکھے ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کھالی رکھنا چاہیے دیکھیں انسان کے جسم کے اندر جو زیادہ تر بیماری پیدا ہوتی ہے وہ پیٹ کے وجہ سے ہوتی ہے رضا کے وجہ سے ہوتی ہے انسان جب غلط کھانا کھاتا ہے یا زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر جو وہ بیماری فیلتی ہے تو اگر انسان اس پر کنٹرول کر لے کھانے پر کنٹرول کر لے غزہ اچھی کھائے کھانا اچھا کھائے کم کھائے تو انسان کی زندگی کے اندر بیماری آنے کا جو امکان ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے دیکھئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک طبیب ایک ڈاکٹر مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچا وہ لوگوں کی تیمارداری کرنے کے لیے اور لوگوں کا علاج کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں اس نے ایک دوا کھانا کھولا کہ جو یہاں کے مریض رہیں گے میں ان کو دوا دوں گا اور میرا کاروبار جو ہے وہ اچھا چلے گا اس نے دکان کھولی ڈاکٹری کی بیٹھا رہا اور کئی مہینے تک وہ اپنے دکان پر بیٹھا رہا لیکن کوئی مریض جو ہے اس کے پاس نہیں آیا تو جب کوئی مریض اس کے پاس نہیں آیا تو اسے حیرانی ہوئی کہ میں اتنے مہینے سے یہاں پر رہ رہا ہوں لیکن ابھی تک کوئی مریض نہیں آیا ہے مجھ سے دوا لینے کے لیے کیا کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے وہ انسان دوا کھانے سے باہر نکلا اسے ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی تو صحابی رسول سے جب ملاقات ہوئی تو اس نے اس صحابی سے پوچھا اس ڈاکٹر نے کیا اس مدینے کے سرزمین پر کوئی بیمار نہیں ہوتا ہے کسی کو بیماری نہیں ہوتی ہے صحابی نے پوچھا کیوں یہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے ہیں تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ اس مدینے منورہ میں ہمارے ایک آقا ہے ہمارے ایک نبی ہیں انہوں نے ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو ہم کبھی بیمار نہیں پڑتے ہیں تو اس ڈاکٹر نے پوچھا آخر وہ طریقہ کونسہ ہے آخر وہ طریقہ مجھے بھی تو بتائیں تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں تو اس صحابی رسول نے فرمایا کہ میرے حبیب میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان چاہیتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کے اندر بیمار نہ ہو تو انسان کو جب بہت زیادہ بھونک لگے تو وہ کھانا کھانا شروع کرے اور بھونک ختم ہونے سے پہلے وہ انسان جو ہے وہ کھانا کھانا شروع دے اگر کوئی بھی انسان اس پر عمل کرتا رہے تو انسان زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوگا انسان کو بہت زیادہ جب بھونک لگے تو کھانا کھانا شروع کرے لیکن بھونک ختم ہونے سے پہلے انسان کھانا کھانا جو ہے وہ چھوڑ دے لیکن آج ہمارا معاملہ الگ ہے ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو جب تک گردن تک کھانا نہ آ جائے ہم پلیٹ سے ہاتھ ہٹانے کا نام نہیں لیتے ہیں تو جب ہم گردن کا کھانا کھائیں گے اور گلے تک کھانا پہنچ جائے گا تو پھر ہم بیمار نہیں ہوں گے تو ہوں گے کیا تو اس لیے بیماری سے بچنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کھانا کم کھائے اور آج کے سائنس دانوں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کو سامنے اجاگر کیا کہ انسان کم کھائے اور غزہ اچھی کھائے تازی غزہ کھائے کم کھانا کھائے تو اس سے انسان کی جو ہے وہ عمر بھی لمبی ہوتی ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بہت سی بیماریوں سے بستہ رہتا ہے آپ کو پتا ہے تاریخ کا ایک واقعہ پڑھے کہ روم ایک کنٹری تھا جہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی پوری زندگی کو کھانے پر نرور کر دیا تھا یعنی وہ صبح سے شام تک کھانا ہی کھاتے تھے اور ان لوگ کی زندگی کا مقصد ہی کھانا کھانا تھا ان لوگ کی زندگی پیدائش کا مقصد انہوں نے کھانا کھانا ہی سمجھ لیا تھا صبح سے لے کر شام تک کھاتے رہتے تھے اور جب کھانا گردن تک پہنچ جاتا تھا تو اس کو حضم کرنے کے لیے الٹی کی گولی کھاتے تھے الٹی ہونے والی گولی الٹی ہونے والی گولی کھاتے تھے الٹی ہوتی تھی پھر کھانا کھانے کے لیے وہ لوگ بیٹھ جاتے تھے صبح سے شام تک ان کا کام صرف کھانا کھانا تھا تو حالات یہ ہوئے کہ وہ لوگ 30 سے 35 سال کی عمر تک زندہ رہتے تھے اور اس سے لمبی زندگی کسی کی نہیں ہوتی تھی 30 سے 35 سال میں جو ہے وہ مر جاتے تھے تو جب سائنس دانوں نے اس پر ریسرچ کی آخر کیا بات ہے کہ روم کے لوگ جو لہنے والے ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال سے زیادہ نہیں ہو رہی ہے جب انہوں نے اس پر ریسرچ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ زیادہ کھانا کھاتے تھے تو زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہوئی کہ ان لوگ کی عمر بھی کم ہو گئی اور بیماری میں ملویز ہو کر کے وہ لوگ مر جاتے تھے تو کبھی نہ بیمار ہونا چاہیتے ہیں تو اس بات پر عمل کر لیں حدیث کی روشنی میں سائنس دانوں کے ریسرچ کی روشنی میں کہ انسان جب کم کھانا کھاتا ہے تو پھر انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اور اب سائنس دانوں نے جو طریقے بتائیں ہیں آپ اسے دیکھیں گے تو زیادہ تر آپ کو یہی ملے گا کہ انسان جو کم کھاتا تھا وہ انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا تھا تو اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کریں کہ کم کھانا کھانے کی کوشش کریں انسان جینے کے لیے کھائے کھانے کے لیے دنیا کے اندر نہ جیے انسان کو جو ہے وہ جینے کے لیے کھانا چاہیے کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے تو اپنی زندگی کے اندر کوشش کریں کہ کم کھانا کھائیں جب آپ کم کھانا کھائیں گے تو آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بیماری نہ آئے تو آپ کھانے پر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر کبھی بیماری جو ہے وہ نہیں آئے گی اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ